بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ٹی وی اور میں ہوں آپ کے میز بن عبداللہ ملی آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا نام ہے آرٹیکل نائنٹین اے اور اس کا بنادی مقصد یہی ہے کہ جاننا آپ کا حق ہے اور یہ حق آپ کو کون دیتا ہے یہ حق آپ کو آپ کے آئین کا آپ کے دستور کا آرٹیکل نائنٹین اے یہ آپ کا فرنڈیمنٹل رائٹ ہے کہ آپ جان سکیں کہ آپ کی رہاست آپ کے لئے کیا کر رہے ہیں پھر پروگرام میں بڑی ایک سہرہ تقوی تھی آپ نے پسند کیا بہت شکریہ وہ ایک تھا جس میں ہمارے ایکسپرٹ تھے فرنڈیلو صاحب اور آج ہمارے ایکسپرٹ ہیں فرنڈیلو صاحب لیکن آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں اور نئے ٹاپک بڑا مزے کا ہے چونکہ یہ ایک نئے لاؤز ہیں اور ایک ڈیبیٹیبل بھی ہے آج کل تو بہت ڈیبیٹ ہو رہی ہے پاکستان میں جو ریسنٹلی پیمرا کے قوانی کے حوالے سے منسٹری آف انفرمیشنل بروڈکاوسٹر نے کچھ طرح میم کی ہیں کچھ ادارے اس کو پسند کر رہے ہیں کچھ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ازادی اظہار پر قدگن ہے آج کی اس ڈیبیٹ میں ہم دیکھیں گے کہ واقعی کیا قدگن ہے یا کیا وہ ملائم کرنے کے لیے یا آنے والے ادوار میں میڈیا کی زبان بندی کے لیے یا گردت دبوچڈے کے لیے وہ طرح میم کی گئی ہیں یہ سارے کے سارے معاملات رکھیں گے آج ہم اپنے ایکسپرٹ کے ساتھ آج ہمارے ایکسپرٹ ہیں محمد افتارالہ ٹھلو آپ سپریم کورٹ پاکستان کے سینئر ترین لائر ہیں اور فوجداری ذابطہ فوجداری میں جو کہ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک سیول لائر اور ایک ذابطہ فوجداری کہ وہ چیزیں جو خلاف قانون ہوتے ہیں آپ کے پرسنیلٹی کے حوالے سے آپ کو مارپیٹ کوئی کرتا ہے آپ کو غواہ کرتا ہے تو یہ تارے کے شارے ذابطہ فوجداری میں آتے ہیں اور کوئی لین دینے کے معاملات ہوتے ہیں وہ سیول کوٹ میں چلے جاتے ہیں تو میں نے کہا تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ذابطہ فوجداری میں بولتے رہیں گے تو کیا ہوتا ہے تو ویلکم ٹو دو شو سر سر یہ بتائیے گا کہ جو دوہزار سولہ کا پیمبرہ ایکٹ ہے بنیادی طرح جی سے پیکا ایکٹ کہتے ہیں یہ ہے کیا یہ پیکا ایکٹ جو ہے اس کی دیفنیشن کیا ہے پریونشن ایف لیکٹرونک کرائمز ایکٹ دوہزار سولہ تو اس کی جو ابریویشن ہے وہ پیکا ہے پیکا دوہزار سولہ تو یہ دوہزار سولہ میں یہ ایکٹ بنیا ہے پیکا جید ہے نا ساڑھے مارچنی آج کر بڑا مشہور جیب ایسے ہاں تو یہ پیکا ایکٹ دوہزار سولہ جو ہے یہ جو آج کے جو حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے یہ اس کی انیکٹمنٹ ہوئی ہے چونکہ سائبر کرائم بہت زیادہ ہو رہے ہیں دنیا میں بھی ہوتے ہیں لیکن پاکستان میں چونکہ یہ لیٹ آ رہے ہیں لیکن آئے لیٹ ہیں لیکن زیادہ آپ کا مطلب ہے کہ چھوٹا سا کیمرہ جو ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے یہ سارے کا سارا قانون اس کے گرد گھومتا ہے دیفنیٹلی یہ جو پیکا ایکٹ دوہزار سولہ ہے یہ آپ کے ہاتھ میں جو جو ڈیوائیس ہے اس کو کوئی بھی فارم دے دیں آپ کو ٹیپ پتہ نہیں اس کو ٹیپ کہتے ہیں ہاں موبائل ہے پھر یہ لیپ ٹاپ لیپ ٹاپ ہے ٹیبلٹ ہے ہاں جتنا بھی جو بھی کچھ اس کی یہ جتنی بھی دیوائیسز ہے دیوائیسز ہیں الیکٹرونک دیوائیسز تو یہ تمام کا جو ڈومین ہے وہ جو وہ ہے پیکا ایکٹ دوہزار سولہ یہ اس کا سبجیکٹ ہے اچھا یہ پیکا ایکٹ کے نیچے دوہزار سولہ کا جو پیکا ایکٹ ہے اس پہ کون کون سے ہمارے جو ایکٹس ہیں وہ کرائم کے زمرے میں آتے ہیں جس پہ یعنی کہ قانونی طور پر تعدیبی کروائی کی جا سکتی ہے دیکھیں عبداللہ ملک صاحب بہت اچھا سوال ہے اور عوام کے جاننا بڑا ضروری ہے جیسے آرٹیکل نائنٹین اے چونکہ یہ پروگرام کا نام بھی نائنٹین اے ہے جاننا مرحق ہے تو یہ جاننا کیا ہے یہ آپ پاکستان میں کسی بھی آرگنزیشن کسی بھی تنظیم جو بھی پاکستان میں ہوتی ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے بارے میں انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ اس پہ باقاعدہ ایک قانون بنا ہے یہ رائٹ آف انفرمیشن ہے کہ آپ کا یہ بنیادی حق ہے کہ آپ اپنی ریاست کے اداروں کے بارے میں جائیں سکتے ہیں کہ یہ پیسے آپ کتنے اس پہ لگے کیا لگے کیا کیا پلان ہے کیا کیا منصوبہ جات ہیں تو اس کی ہمیں ایکسیس دیں اس کو ہمیں بتائیں کانونان وہ دینے کا پبند ہے دیپارٹمنٹ آپ کو دینے کا پبند ہے اور آپ کا یہ بنیادی حق ہے تو یہ ہے انیس اے آرٹیکل اور اس پہ یہ ایکسیس ٹو جسٹس یا پھر کیا ہے انفرمیشن ایکٹ بھی ہے اسی کی ایک ایک آفشوٹ ہے کہ بھئی یہ آپ لوگوں کا بنیادی حق ہے آپ جان سکتے ہیں اب دوسرا سوال جو میرے سبجیکٹ سے مطلقہ ہے وہ ہے کہ پیکا میں کیا کیا آتا ہے پیکا ایکٹ دوہزار سولہ جو ہے یہ کیوں بنایا ہے کیوں اس کی ضرورت پیش آئی تو جناب ناظرین میں آپ سے ارز کروں کہ یہ جتنے بھی کرائمز آپ کرتے ہیں اپنے موبائل کے ذریعے کیا کرتے ہیں آج کل میڈیا میں آپ بات عام سنتے ہیں کہ جی فلان نے موبائل سے مووی بنائی اور پھر آن ائر کر دی اور یہ اب دیکھیں جب ہم یہاں بیٹھے پروگرام کر رہے ہیں تو ہم خاص مقصد کے لیے کٹھے ہوئے ہیں اس کی جو آن ائر کر دینا یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جب ہم اپنی پرائیوٹ لائف میں ہوتے ہیں اور ہم ہم آپس میں دوست ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں میاں بیوی کر رہے ہیں بیٹی باپ آپ کے ساتھ کر رہی ہے اپنا ایون کہ آپ اپنی فرینڈز کے ساتھ بات کر رہے ہیں ہم کسی کو ایکسپرائیٹ کر کے وہ بنا رہے ہیں تو یہ پرائیوٹ رائیٹ ہم کسی کو بتائے بغیر اس کی کوئی ایسی ویڈیو بنا دیتے تو یہ میں ارز کرتا جاؤں کہ یہی اس پیکا ایکٹ دوہزار سولہ کا ڈومین ہے کہ آپ کسی کی خواہش کے خلاف اس کی ویڈیو بنا کے آن ایر کر دیتے ہیں تو یہ کرائیم ہے اور اس کی تین سال سزا ہے اور ایک میلئن تک جرمان اچھا یہاں پہ ایک بڑا ایپورٹڈ کوشن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں لیکن بنائی فلم تو اے نے آگے آن ایر آگے اس کو فارورڈ کر دیا کہ جو ماسٹر مائنڈ ہوتا ہے وہ پہلے وہ ایکٹ کرتا ہے تو ماسٹر مائنڈ کے ساتھ اس کے چیلے بھی ہوتے ہیں سوائیہ اس کے فرنڈ بھی ہوتے ہیں تو وہی کام جو ایک نے کیا اپلوڈ کر دیا اب اس اپلوڈ مواد کو آپ نے مزید فردر اپلوڈ کر دیا تو آپ نے اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے یا کسی کو اطلاق یا کسی کو ملائن کرنے کی یا کسی کو رسوا کرنے کی کی یا کسی کے خلاف کوئی ایکٹ کوئی ایوڈنس کر کے کر دیا تو وہ جو آپ کا کام جو آپ تشہیر کی ہے اپنے اپلوڈنگ کے ذریعے تو یہ ایک ایس ہے لیکن اس کا جو جس نے اوریجنل اس کو جنریٹ کی اچھا ایک تو اپنوگرافی ہو گئی کوئی کسی 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 کو ایکسپوائٹ کر کے بنا دی گئی پھر اس کو فردر ایکسپوائٹ کیا جاتا ہے ایک اور چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ اگر ایسی بووی جو ایونٹ ہو رہے کوئی شادی مہندی کی ہو رہی ہے اور ہم نے فلم بنا کے آن ایئر کر دی اب اس پہ ایسی فیملی بیٹھی تھی جن کو ناغوار گزرا تو کیا وہ جو ایکٹر جاتے ہم شادی بجان میں جاتے ہیں تو لوگ دھڑا دھڑا بنا رہتے ہیں پھر اس کو آگے پھلا بھی رہتے ہیں کیا وہ فیملی اس کے خلاف میرا ذاتی حق ہے کہ میں اچھے کپڑے پہن میرا ذاتی رائٹ ہے کہ میری تشہیر بھی ہو میرا ذاتی رائٹ ہے کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں جو پاکستان کے خلاف ہو یا مدر لینڈ کے اگینسٹ ہو اب وہ جو فنکشن میں آپ بیٹھے ہیں فنکشن میں آپ اپنے ذات کی آنیر کر دی تو وہ سپوز کہ کوئی ایسا ایکٹ کر رہا تھا وہ عام حالات میں بھی جرم ہے اب وہاں توقع نہیں تھی کمرے کے اندر ہو رہا ہے اور ایک 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 ہو گیا دیدہ دنستہ یا بیر رادی طور پر میں افیکٹی ہو گیا میں وکٹم ہو گئی یا ہو پہلے پہلے کس کے پاتھ جائے گا سب سے پہلے آپ فائی کے پاس اپلیکیشن دیں گے جو سائبر کرائم کا جو دومین ہے وہ فائیڈل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی سے ہے چونکہ اس کا کام ہے یہ فاق سے مطلق ہے یہ آل پاکستان میں یہ کے لیے ایکٹ ہے اپلیکیبل ہے تو چونکہ اس کی اپلیکیبلیٹی جو ہے پاکستان لیول پہ ہے تو لہٰذا اس کا جو فائی ہے اس کے ہم سب سے پہلے تو ہم آپ کے جو دی جی ہے اس کو ہم اپلیکیشن دیں گے کہ فائی ایسے او بھی ہے ایک تھانہ بھی بنا ہو ہے آپ تھانے دار کو اپلیکیشن دے دیں یا اپس کو پھر ایویڈنس کلیکٹ کریں گے اس کا ایک تھوڑا سر ڈیفرنٹ طریقہ ہے جس طرح پی پی سی میں پاکستان پینل کوڈ میں کوئی ایر ہوتی ہے تو فیل فور پولیس آکے پکڑ لیتی یہ نہیں یہ جو اس کا طریقہ کار ہے پریونشن آف ایک کرائم ایک دو ہزار سولہ یہ چونکہ فی ایک دومین ہے تو وہاں پہلے انکوائری ہوگی تو جب انکوائری ہوگی تو انکوائر کریں گے ایویڈنس کلیکٹ کریں گے اس واقعہ تن یہ کون جنریٹ تو پھر اپنا موبائل دینا پڑے گا موبائل دے گا اس کا فرنزک ہوگا تو فرنزک کیا ہوتا ہے یہ جو ہمارے پنجاب فرنزک سائنس پنجاب کیا تھا اس کا پی ایف ایس پی ایف ایس تو پنجاب کا یہ انسٹیوشن ہے تو اس میں فرنزک اس کا ہوگا فرنزک کی ریپورٹ آئے گی کہ اس نے جنریٹ کیا تو اس کی جب یہ ثابت ہو جائے تو پھر یہ فیئر ہوگی اور پھر باقی اس کی اس سے اگر کوئی ایسا crime امیٹ ہو جاتا ہے تو اس کی سزا کتنی ہوگی تین سزا ہے اور ایک میلین تاک یعنی دس لاک تاک اس کا جرمان بچے ہیں گلی محلہ میں مبائل لے پھیر رہے ہیں ان کو تو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کون لون چون کا ذکر یہ بھی تھوڑا سا بتائیے یہ ملک صاحب جو سسٹم ہے نا یہاں awareness کی ضرورت ہے پاکستان میں جس ٹیکنیک اور جس planning کے ساتھ موبائل introduce کروایا یہ کوئی device برا نہیں ہے لیکن اس کا استعمال اجاز بری نہیں ہے device بہت اچھا استعمال برا ہے اور پاس سباری طور پر ورکشاپ ہونی چاہیے لوکل لیول پر بھی ورکشاپ جس پہ جاہلوں کو انپڑوں کو بھی بلانا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ یہ ایک ایسا device ہے اس کا miss use ہوتا ہے اور یہ جرم بن جاتا ہے یہ اگر کام کریں گے تو جرم نہیں ہے تو یہ لوگ آج کل اپنی بیوکوفیوں سے بھی اور کچھ لوگ کسدن کر رہے تو جن کے ہینیس قسم کا یہ فنس ہے تو لہٰذا اس کی تشہیر کرنی چاہیے اور اس کی عوام کو ٹریننگ دینی چاہیے اچھا اس بھی ایک شعبت ہم نے جنرل پبلک لکھ ایک جو صافی بھائی ہیں ازادی ازادی ازاد پر کلگر ہوگا یا باقی کوئی اس قسم کے قوانین وضع کرنے چاہیے کوئی ٹریننگ سیشن ہونے چاہیے دیکھئے ملک صاحب یہ جب ہم کانسٹویشن اور پاکستان کا آرٹیکل نائنٹین لیتے ہیں نائنٹین کیا ہے ازادی ازاد یعنی فریڈم آف ایکسپریشن لوگ وہ بدر پر ازاد نہیں ہے میں ارز رسٹکشنز ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ رسٹکشنز ہیں کہ آپ کو ازادی ہے تفسرہ کرنے کی لیکن یہ قیودات ہیں اس کی رسٹکشنز ہیں ان کو آپ نے observe کرنے جس کی مثال میں دیتا ہوں یہ قانون ہے اس پہ یہ انڈیا میں بنگلہ دیش میں بنگلہ دیش کے ایک شہری نے ایک گانا گیا لوگ فوک سنگر تھا تو اس نے چھ ماہ تک اس کو جیل میں بیجا وہ کیا تھا اس کے جو الفاظ تھے وہ انٹی سٹیٹ تھے تو جب انٹی سٹیٹ فال تھے الفاظ تھے تو انہوں نے اس لوگ فوک سنگر کو چھ ماہ کے لیے حوالہ جیل میں بیجا تاکہ ہم نے اپنے ملکوں اپنے ملک کی فاظت کرنی ہے وہ انڈیا ہے وہ بنگلہ دیش نیشنل سیکیورٹی کا بھی نیشنل سیکیورٹی کا یہ اچھا ایک سار اور یہ ایک بڑا امپورٹن قویشن ہے پھر ہمارے ٹائم کام ہو جائے گا یہ جو کسی کی کنورسیشن ریکارڈ کر کے میڈیا پہ چلا دی جاتی ہے تو یہ اس پہ کون سے یہ دیکھیں جی یہ آرٹیکل ٹوئنٹی فور ہے یہ آپ کا بنیادی حق ہے یہ آرٹیکل تھرٹین ہے کانسٹویشنل پاکستان کا وہ یہ ہے کہ آپ جس طرح انیس آرٹیکل کا میں نے حوالہ دیئے یہ رائٹ ہے کہ آپ کی حفاظت ہو آپ کا یہ بنیادی حق ہے کہ آپ کی حفاظت میں یہاں بیٹھا ہوں تو یہ میرا بنیادی حق ہے کہ میری حفاظت ہو یہ پرائیویسی بھی ہے پرائیویسی ہے اب یہ جو ایکٹ آپ بتا رہے ہیں کہ کسی کا نام لے کے اس کو ائر کر دینا اس کا موبائل لے کے اس کی ایسے کر دینا تو یہ کانسٹویشنل پاکستان کی کھلم کھلی یہ سریحن یہ اس کی وائیلیشن ہے اور بلکل قانون اس کو پروٹیکٹ نہیں کرتا بلکہ آئینے پاکستان اس کو کنڈیم کرتا ہے بلکہ وہ جو وکٹم ہے اس کو بقیدہ کمپلینٹ فائل کرنی چاہیے یا اس کو کمپلینٹ فائل کرنی چاہیے کہ کسی نے میری خواہش کے خلاف یہ کام کیا ہے تو لہٰذا کسی کی پرائیویٹ گفتگو کو میں جسے پہلے ارز کیا ہے میاں بیوی کی آپ کی کوئی کنورسیشن ہے وہ جو پرائیویٹ کنورسیشن اگر آن ائر کر دے تو یہ جرم ہے باقی فیملیز میں اس طرح تو یہ جتنی بھی خبریں آپ آج کل میڈیا پہ اور سہسدانوں کے روپ میں یا کسی بھی طرح سے دیکھ رہے ہیں لیکن سراللہ صاحب حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ کسی شیسی جماعت پر یا کسی خاص میڈیا گروپ پر پبندی لگانے کے لیے یا ان کی اپنی طرف مائل کرنے کے لیے یا ان کے اشتہارات بند کرنے کے لیے یہ بھی تو نہیں ہونا چاہیے کہ وہ خامخہ ان کے چینل بند کر دیں یا ان کو کسی اینکر کو آف ایر کر دیں کہ اس نے حکومت وقت کے خلاف جو اس کے کسی بنصوبے کے خلاف کوئی کرپشن کے جو کیسز تھے یا کوئی اس قسم کی گوڈ گورنرس کے کنسپٹ میں بیٹ گورنرس کو انہیں ہائیلائٹ کیا تو اس کا قانون کی حدود میں رہتے ہوئے ضرور اطلاع عوام تک پہنچائیں عوام کا جاننا بنیادی حق ہے اور وہ چیزیں دیکھنا ہمارا بنیادی حق ہے اسی پرگام کے اسی انہی الفاظ کے ساتھ ہم اپنے ایکسپٹ کا شکریہ دا کرتے ہیں ناظرین ہم نے کوشش کی کہ یہ پی کا ایکٹ دوزار سولہ ہیں جس کا بے دریغ ہم غلط استعمال کر رہے ہیں والدین کا فرض بنتا ہے سوسائٹی کا فرض بنتا ہے ٹیچئر کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو گائیڈ کریں اس قانون کے جو فائدے ہیں یا اس ایجادات کے جو فائدے ہیں اس سے فائدے حاصل کیا جائیں گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے غلط استعمال ہے وہ غلط استعمال جو سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے سٹیک ہولڈر وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ گورنمنٹ کی جو ادارے ہیں قوانون بنا دینا اتنا اہم نہیں ہوتا اہم یہ ہوتا ہے کہ اس پر امپلیمنٹ کیا جائے اور اچھے سچا قانون اپنی افادیت اس پر کھو دیتا ہے جب اس پر عمل درامت نہیں ہوتا ان قوانین کو بند کر کے علماریوں کی زینت لیبرینیوں کی زینت نہیں بنانا چاہیے بلکہ اس کی تشہیر کرنی چاہیے اور جو پیمرا کا جو سیکشن ٹونٹی ہے اس میں ہے کہ ہر لسانس ہولڈر پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ چوبیس گھنٹوں میں سے ٹین پرسنٹ کوٹا وہ پبلک میسیجن پر دے تو پیمرا اس پر عمل درامت کروائے اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان اور اپنے ہمارے ایکسپرڈ افکار اللہ ڈیلو صاحب کو اجازت دیجئے گا پاکستان پائندہ بات تینکیو موسیقی